اللہ الرحمن الرحیم مواعظ امیر المؤمنین علی بن ابي طالب رضی اللہ عنہ و اخرج البیحقی ان علی بن ابي طالب رضی اللہ عنہ انہو قال لعمر رضی اللہ عنہ یا امیر المؤمنین انسرک ان تلحک بصاحبیکا فاقسر العمل وکل دون الشبع یہ حیات صحابہ کے اندر حضرت علی بن ابي طالب رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں کے بارے میں باپ ہے حضرت علی بن ابي طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملیں تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بریں اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں اور کرتے پر پیوند لگائیں اور اپنے ہاتھ سے جوتی گانٹیں اس طرح کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو اور دنیا میں صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لئے خیر ہے ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو اور جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں حضرت اقبہ بن ابو صحبہ رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو عرض کیا میں کیوں نہ روں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار اور چار کل آٹھ چیزوں کو پلے باندھو ان آٹھ چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابباجان وہ چیزیں کیا ہیں فرمایا سب سے بڑی مالداری اکل مندی ہے یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز اکل اور سمجھ ہے اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابباجان یہ چار چیزیں تو ہو گئیں مجھے باقی چار چیزیں بھی بتا دیں فرمایا بے وقوف کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارے دشمن ہیں اسے تمہارے قریب کر دے گا جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا اور بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا حت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توفیق خداوندی سے بہتر قائد نہیں اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں اقل مندی بہترین مساحب ہے حسن عدب بہترین مراس ہے اور عجب اور خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں حت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے مت دیکھو کہ کوئی بات کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے حت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر باہیچارہ ختم ہو جاتا ہے صرف وہی باہیچارہ باقی رہتا ہے جو لالج کے بغیر ہو تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی نصیحتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین